دولت کمانے کے وہ ذرائے جن سے حاصل ہونے والی کمائی کو قرآن وجید نے حرام قرار دی ہے نمبر اون رشوت اور کسی کا مال قصب کرنا نمبر دو خیانت کرنا نمبر تین بدسازی اور بدفروشی نمبر چار چوری نمبر پانچ نابطول میں کمی کرنا نمبر چھے یتیم کا مال اس میں حق تلفی کرنا عصب کرنا نمبر ساتھ اتفاقیہ آمدنے والے تمام ذرائے مثلا جوا وغیرہ نمبر آٹھ شراب کی تیاری خرید و فروخت اور نقل و حمل میں کسی بھی طریقے سے پیسہ اگر آپ خرچ کر رہے ہیں حاصل کر رہے ہیں تو یہ بھی حرام ہے نمبر نو فہاشی و بےہائی پھلانے والے کاروبار نمبر دس سودی کاروبار وغیرہ کرنا نمبر گیارہ کوہبہ گری اور زنا وغیرہ کی آمدنی نمبر بارہ قسمت کا حال بتانے والے جو کاروبار ہیں یہ بھی قرآن کی روشنی میں حرام ہے اس کے علاوہ ایسے تمام ذرائع جو اوپر بیان کی رہے ہیں ان کی چیزوں میں مدد کرتے ہوں یا جھوٹ فریب اور دھوکے پر مپنی ہوں ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ اپنا جائزہ لیں کہ آیا آپ ان میں سے کوئی ایسا ذریعہ جو ہے آمدنی آپ کا نہیں ہے جو حرام میں آتا ہو ٹھیک ہے اور آپ کی جو حلال کمائی ہو اس کو بھی حرام کر دیتا ہو تو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت فائدہ من ثابت ہوئے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی اس وقت تک کے لئے آپ سے اجازت چاہوں گی اللہ حافظ فی امان اللہ لبلہا امان اللہ کیا پھر حاضر ہوں جہاں گی مید ہے ملید ہے بہت شکریہ امان اللہ حافظ فرمید ہے لن راکھو بہت شکریہ بہت شکریہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر کردیا موسیقی